اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویس اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 123 اور آج اس لیسن میں ہم دیکھیں گے ہاو ٹو میک 3D نٹ بولٹ پیزی ہیلپ آف ہیلک سویپ اینڈ پولیگان کمانڈ اور ہاو ٹو پلائی مٹیریل اینڈر دا اوبجیکٹ کہ آپ اپنے اوبجیکٹ کو مٹیریل اور رینڈر کس طرح کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک 3D بولٹ ہم بنائیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے تو پیویس لیسن میں ہم نے صرف یہ بنائے تھا آج کے لیسن میں ہم یہ بھی بنائیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کریں گے تو اس کے لیے میں اٹو کیٹ کو اپن کرتا ہوں تو ہم نے یہ چیز ہم نے پیویس لیسن میں بنائی تھی اور اسی ایریا میں میں اب جو ہے تو اسی ٹرینگ میں وہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہاں سے ٹاپ فیو میں جانا ہے آپ نے اور اس کو یہاں سے اپنے کرنا ہے ٹوڈی وائر فریم اس کو میں یہاں لے جاتا ہوں اوکے تو پولیگان پی او ایل انٹر نمبر اف سائیڈ سکس انٹر فرس پائنٹ انٹر اور اس کو ہم نے یہاں سے دیا تھا ایتھنک 24 اوکے اور اب میں یہاں سے کرتا ہوں جی ٹھڈی میں لے جاتا ہوں او اور یہاں سے اس کو میں پریس پول کمانڈ سے 24 انٹر کرتا ہوں اوکے اب میں نے وہی کام کرنا ہے جو پریویس لیسن میں جو کام کیا تھا اسی طرح کام کرنا اور یہاں سے میں جو ہے تو یو سی یو سی ایس پر کلک کرتا ہوں اور ٹری پوائنٹ لیتا ہوں ٹری پوائنٹ لیتا ہوں ٹری پی انٹر کروں گا اس کا فرس پوائنٹ یہ سیکنڈ پوائنٹ جو لوں گا وہ ہے یہ اور تھرپنڈ میں لوں گا اس کا بلکل اس کے اوپوزیٹ یہ اوکے اور اب میں اس پر کام کروں گا تو اس کے لیے میں اس کے چلے دیکھتے ہیں ال انٹر میں پولی لے لے بلکہ پی ال انٹر اے فیٹ پس کرتا ہوں ٹریٹ لین کے لیے اے فیٹ پس کرتا ہوں ٹریٹ لین کے لیے اس لیے غلط ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو ایریہ غلط یہ ہے تو ہم اس کو ختم کرتا ہوں دوارہ سمجھے لیتا ہوں ٹری پوائنٹ فرسٹ پوائنٹ یہ سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ یہ اور تھرڈ پوائنٹ میں اس کا یہ ورہ لوں گا اوکے اب میں کام کرتا ہوں ال انٹر پی ال انٹر پی ال انٹر اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینے ہوئے اوکے اور اب یہاں پہ جو میں نے کام کرنا ہے پولی لین کو ایڈٹ پی ای انٹر کرتا ہوں پولی ایڈٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ جائن پہ کلک کرتا ہوں اس کو اس کے ساتھ جائن کرتا ہوں انٹر انٹر اب جو میں نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے اس کو ال انٹر کرتا ہوں اس کارنر کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں اور اس کارنر کو اس سے جوڑوں گا اس کارنر کو میں اس کے ساتھ جوڑوں گا اور اس کارنر کو میں یہاں پہ جوڑوں گا لین لیتا ہوں ایک میٹ پائنٹ سے ال انٹر اس کارنر سے اس کارنر تک لین لی لیا اور اس کو میں دیلیٹ کرتا ہوں اوکے اب اس کو میں ریوالو کروں گا تو ریوالو کے لیے اس پٹن میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں انٹر ریوالو اور اس کی شارٹ کمانڈ ہے آر ای وی یا آر او وی میں آئی تنک بلکہ آر ای وی ہے آر ای وی آپ کریں گے تو ریوالو ہوگا کلک کرتا ہوں اس کو سپیس پیس کرتا ہوں اور اس کو اس پٹن سے اس پٹن تک میں ریوالو کرنا چاہا رہا ہوں کتنا کرنا چاہا رہا ہوں اوکے ریوال ہو گیا اور اب جب میں نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو یہاں سے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں بلکہ اس کو رہنے سے کیونکہ یہ کام آئے گا بلکہ ڈیلیٹ ہی کرتا ہوں کرتا ہوں اور یہاں سے میں یہ لاؤس ٹیک بھی کلک کرتا ہوں انڈ اس کو میں سپٹریکٹ کروں گا تو اس یو انٹر کریں یہ پھر یہاں سے آپ کلک کریں اور اس ایریے سے میں اس ایریے کو سپٹریک کرنا چاہنا ہوں تو انٹر سوری انٹر اینٹ پھر یہاں سے اس کو سپٹریک کرتا ہوں ایس یو انٹر آپ جب اس لے کیا سپیس اوکے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اپلایا ہو گیا ہم اس کے بوٹم سے پہلے میں یہاں سے اس کو ٹاپ میں لی جاتا ہوں اور یہاں سے انٹر کرتا ہوں اور یہاں سے بھی اس کو ٹاپ پہ ہی ہے اوکے اب میں نے جو کام کرنے ہوئی ہے کہ میں اس کو سی انٹر کرتا ہوں سی انٹر کرنے کے لیے میں یہاں سے ہل انٹر کرتا ہوں کیونکہ سرکل پوائنٹ مجھے سنٹر پوائنٹ نہیں ملتا ہوں یہاں سے اس کارنٹ ہوں کل کی جاتا ہوں اس کو یہاں سے اس کارنٹ لیتا ہوں اوکے اب سنٹر ہے سنٹر پر مجھے سی انٹر کرتا ہوں اوکے تو میں نے اس کو جو میرا یہاں object تھا اس کو میں نے پریویس لیسن میں 15 کا میں نے radius دیا تھا 15 enter کرتا ہوں اکے پریس پل کمانڈ ڈیوز کروں گا bottom تیل کیا دوں اس کو میں جتا ہوں یہاں سے 100 اکے اب جو میں کام کروں گا یہاں پہ ہو یہ کام ہے کہ میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں drop bar میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے helix کمانڈ اپلائے کرتا ہوں helix کمانڈ کمپلائے کروں گا اسے center point سے mid point سے radius اس کو میں دیتا ہوں 15 top radius بھی 15 اور height اس کو میں دیتا ہوں جی for example 70 okay اور یہاں سے اب اس کو میں اس کو یہاں سے کلک کرتا ہوں اس لائن کو helix کو select کرتا ہوں select کے اور اس کو view میں جا کے اس کو میں properties میں جاتا ہوں اور properties میں جا کے میں اس کو helix کے turns کو بڑھا دیتا ہوں تو یہاں سے height آگے number of turns 30 ہے یہاں پہ 3 ہے تو 3 کو میں کرتا ہوں for example 30 کرتا ہوں enter کرتا ہوں دیکھتا ہوں 30 بہت زیادہ ہے تم اس کو کرتا ہوں یہاں سے 25 کر لیتا ہوں okay صحیح ہے کیونکہ gap صحیح ہوتے ہیں ہمیں یہاں سے ایک rectangle لیتا ہوں rectangle لیتا ہوں rec rectangle لیتا ہوں اور urge rate of 2 comma 2 enter sorry rec enter urge rate of 2 comma 2 enter sweep command اب یہاں سے use کروں گا home میں جاتا ہوں and revolve کے بعد یہاں سے میں sweep command use کرتا ہوں اور اس کو select کرتا ہوں enter and یہاں سے میں helix کو select کروں گا یہ لیں helix select ہو گیا اور click کر دیتا ہوں اب میرے پاس یہاں پہ دیکھیں helix one apply ہو گئی اور یہاں پہ helix جو ہے تو اس میں sweep command بھی apply ہو گئے دیکھ سکتے ہیں اس کو select کرتا ہوں دیکھیں تو یہ sweep command apply ہو گئے اب اس کو میں subtract کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں ذرا دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں سے subtract command use کروں گا تو subtract click enter select اس کو space اور اس میں سے اس کو subtract کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جی ملپس command apply ہو گیا اب میرے جو کام کرنا ہو کیا ہے کہ میں اس کو move کرتا ہوں میں enter کر کے m enter m enter اس کو یہاں سے move کروں گا اس کے midpoint سے اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے اس کا midpoint ملڈا تو آپ یہاں سے اس کو move کر سے گا ملڈا تو ملڈا تو میں یہاں بھی جس کرتا ہوں اوکے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اوکے اس کو یہاں سے اسٹریٹ ایسے لاتا ہوں اور اس کو سیلیک کر کے یہاں سے پورٹم پہ لے جائیں اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کمانڈ بھی اپلائے ہو گئی اور دیکھیں اوکے تو یہ تھا جی ہمارے پاس یہ جو کمانڈ تھی اب اس میں مٹیریل اپلائے کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جی میں فرزمپل یہاں پہ اس کے سینٹر سے نیچے سے سرکل ایک ڈراؤ کرتا ہوں پہچ اس پہ میں ریجن کمانڈ اپلائے کرتا ہوں آری جی اوکے اب میں اس کو موف کرتا ہوں توڑتا ہوں انٹر اوکے یہاں پہ اس پہ کلک کریں اس کو یہاں سے موف کر لے یہاں سے میں اس کو دیکھتا ہوں اوکے اس کو پھر کلک کرتا ہوں اس کو یہاں سے اس پہنٹ تک موف کرتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اوکے یہاں تک کام ہو گیا اس کو یہاں سے میں اس سائٹ پہ تھوڑا سو موف کرتا ہوں سوری اس کو میں یہاں سے اس سائٹ پہ موف کرتا ہوں یہ لیں جی اب یہ کام ہو گیا اب اس پہ مٹریل اپلائے کرنے تو مٹریل اپلائے کرنے کے لیے تھوڑا سو اور اس کو ہوں ہم اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں مٹریل اپلائے کرنے کے لیے اپنے کلک کرنے ہیں مٹریل لکھنا ہے یہاں پہ مٹریل 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 سامنے آجائے گا مٹریلز اور یہاں سے مٹریلز دیں اس کو میں اس کو یہاں پہ باٹم میں یہ مٹریلز دیتا ہوں یہاں پہ یہ دے دیتا ہوں آپ کی مرضی ہے جو بھی دیں اور یہاں پہ اس کا مٹریلز چینج کرتا ہوں دوست کے لیے دیکھیں ہوم پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ بس آئے گا میٹل میٹل میں хیلومنیم ہے اور اس میں یہاں پہ پس پہ یہاں اپلائے کر دیتا ہوں دیکھتے اور اس کو میں یہاں سے یہاں یہاں اپلائے کردتا ہوں اپلا ہوگا اب بھی یہاں پہ رینڈر پہ جاکے تو اس پہ رینڈر کرتا ہوں دیکھتا ہوں رینڈر تو ادھر ٹائم لے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ مٹریل جو ہے رینڈر ہو گیا دیکھ سکتے تو جب یہ رینڈر ہو جائے گا تو اپنے فائل میں جانا ہے جاکے اس کو سیف کر دینا ہے جب یہ رینڈر کمپلیٹ ہو گا سیف کا اپشن ہو گا تو اب اس کو سیف کر دینا ہے تو یہ مرفس سیف ہو جائے گا تو یہاں تک کافی ہے اب انشاءاللہ نیکس لیسر میں ملتے ہیں تب تک اپنے خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ گا